بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گیارہ قسم کی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شامل کیا گیا ہے بے پردہ عورت پہلی عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے پردہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ عورت بے وفا ہوتی ہے جو عورت اپنے شہر کی نافرمان ہو جو عورت اپنے شہر کی نافرمان ہو تو اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یہ عورت بے کار اور بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے بد زبان عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو عورت اپنی زبان پر گنٹرول نہ کرے اور اپنی زبان سے بری باتیں نکالے وہ عورت بھی بے کار عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت آپ نے فرمایا جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ عورت بھی بے کار اور بری عورتوں میں شامل ہے وہ عورت جو اپنے آپ کو زیادہ اکل مند سمجھتی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کم تر سمجھتی ہے ایسی عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے زیادہ بولنی والی عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو عورت دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی اپنی ہی سناتی ہے دوسروں کی سنتی نہیں یہ عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے چیخ چیخ کر بولنے والی عورت یعنی وہ عورت جو انچہ بولتی ہو اور اس کی آوازیں دور دور جاتی ہو ایسی عورت کو بھی بیکار اور بری عورت کہا گیا ہے وہ عورت جو باریک لباس پہندی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو ایسی عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہے ایسی عورت جو اپنے خاندان کے پیچ پیچھے برائی کرتی ہو تو یہ بھی بری اور بیکار عورت ہے پیچ پیچھے برائی کرنے والی عورت سے وفا کی امید نہیں ہوتی وہ عورت جو زیادہ غومنے فرنے کی عادی ہو اور غرمے رہنے کی بجائے بازاروں کے چکر لگاتی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ یہ اللہ کا پرخاص کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو آپ کے دروازے پر پھیجتا ہے نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گھنوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں